دگج ابینیتہ رشی کپور کے نیدن سے کپور پڑیوار میں شوق کا ماحول ہے پر سب سے زیادہ دکھ ان کی پتنی نیتو کپور کو پہنچا ہے جو ان کے بہت قریب تھی اور ان کے یوں چلے جانے سے وہ صدمے میں چلی گئی ہیں لیکن دوستو کیا آپ جانتے ہیں اپنے پتی کی موت سے صدمے میں جانے والی نیتو کپور ان کی کئی حرکتوں سے بہت پریشان تھی پر انہوں نے ان کی ساری حرکتوں کو نظر اندازہ کیا اور آخری وقت تک ان کے ساتھ کھڑی رہی آخر رشی کپور کی وہ کون سی حرکتیں ہیں جس نے نیتو کپور کو کافی پریشان کیا تھا آج کے ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان ہی حرکتوں کے بارے بتانے جا رہے ہیں تو ان حرکتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں رشی کپور کے سب سے زیادہ قریب اگر کوئی تھا تو وہ تھی ان کی پتنی نیتو کپور جو ان سے بہت پیار کرتی تھی ان کی کئی حرکتوں سے پریشان تھی ان کی ہر گلتی کو انہوں نے ماف کر دیا نیتو کپور رشی کپور کی جن حرکتوں سے پریشان تھی وہ تھا ان کا شادی صدا ہونے کے باوجود دوسری ابنیتریوں سے لف ریلیشن رکھنا سب ہی جانتے ہیں کہ نیتو کپور کا پہلا پیار نہیں تھی وہ تو بعد میں آئیں تھی اس بات کا خلاصہ انہوں نے خود اپنے ایک انٹرویو میں کیا تھا کہ شادی کے بعد بھی رشی کئی ابنیتیوں کے ساتھ ریلیشن میں رہے میں بس چپ چاپ دیکھتی رہی آپ اپنے سے آدھی عمر والی ابنیتری دیویہ بھارتی کے ساتھ ریلیشن میں تھے یہاں تک کی جب ہم دونوں ڈیٹ کر رہے تھے تو جب بھی دوسرے بندیتریوں کے ساتھ ان کا فلٹ کرنا زاری تھا مجھے اس بات سے بہت دکھ ہوتا تھا پر اس پر میں نے کچھ نہیں بولا اور بس دیکھتی رہی کہ وہ سدھر جائیں گے کیونکہ میں نے ان سے سچا پیار کیا تھا اور انت میں وہ سدھر گئے تھے جب انہیں نیو نے دھوکہ دیا جس کے بعد وہ صرف نیتو کپور سے پیار کرنے لگے تھے اور کسی سے بھی سمبت نہیں رکھتے تھے تب ہی سے ہی دونوں کے رشتے مضبوط ہو گئے اور ان کے مضبوط رشتے ہونے کے بعد دونوں کی بہت اچھی بانڈنگ چالو ہو گئی تو دوستو آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں